نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما معد فاعو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کی تاجدار کشت یہ امت کے کھیب انہار ہم سب کے مالک و مختار جناب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس باردہ میں جھون جھون کر با آباد بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کریں اللہم ازلی رضینا و مولانا محمد عبد ما فیلم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم آپ کو آج دعوت اسلام کے تین دور سے سنانا شروع کرتے ہیں جس میں پہلا دور تین برس تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے اور اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے حضرت عثمان حضرت زبیر بن العوام حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت سعید بن ابی وقع حضرت تلہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلد ہی دامن اسلام میں آگئے پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبدالعصد حضرت ارکم بن ابو ورکم حضرت عثمان بن ملعون اور ان کے دونوں بھائی حضرت کدام اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابو زرگفاریب حضرت سحیب رومی حضرت عبیدہ بن الحارض بن عبدالمطلب سید بن جید بن عمر بن نفعل اور ان کی بی بی فاطمہ بنت الخطاب حضرت عمر کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ وسلم کی چچی حضرت عم الفضل حضرت عباس بن عبدالمطلب کی بی بی اور حضرت عصمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئیں ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مردوں اور عورتوں نے بھی اسلام لانے کا شرف حاصل کر لیا باج رہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو سابقین اولین کے لقب سے سرفراج ہیں ان خوش نصیبوں کی فہرست پر نظر ڈالنے سے پتا چلتا ہے کہ سب سے پہلے دامن اسلام میں آنے والے وہی لوگ ہیں جو فطرتن نیک تباہ اور پہلے ہی سے دین حق کی تلاش میں سرگرد تھے اور کفار مکہ کے شرق وابط پرستی اور مشرقان رسول میں جاہلیت سے متنفر اور بیزار دی چنانچہ نبی عبر حق کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے ہی یہ نیک بقت خود نیک بقت لوگ پروانوں کی طرح شم میں نبیت پر نسار ہونے لگے اور مشرق با اسلام ہو گئے دوسرے دور میں تین برس کی اس خود کے عداوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبید صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ شعرہ کی آیت نازل فرمائی اور خدا وند تعالیٰ کا حکم ہوا گی اے محبوب اپنے قریبی کھاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کوہ سفا کی چوٹی پر چڑھ کر یا معاشر قریش کہہ کر قبیلہ قریش کو پکارا جب سب قریش جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری قوم اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے اور جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لوگے تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہاں ہم یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین کر لیں گے کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچا و امین ہی پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤگے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا یہ سن کر تمام قریش جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچاب و لہبی تھا سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اول فول فول تیسنا دورب وہ وقت آگیا کی اعلان ان نبوبت کے چوتھے سال سورہ حضر کی آیت نازل فرمائی اور حضرت حق جلہ شانہو نے یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علل اعلان بیان فرمائی چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانی طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک بابت پرستے کی خلم خلہ برائی بیان فرمانے لگے اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کی مقالفت پر کمر بستا ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی عیزہ رسانیوں کا ایک طولانی سلسلہ شروع رحمتِ عالم پر جلم و ستم کفارِ مقہ خاندانِ بن محاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل تو نہیں کر سکے لیکن ترہ ترہ کی تکلیفوں اور عیزہ رسانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جلم و ستم کا پہاڑ تو لگے چنانچہ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاہن سائر شائر مجنون ہونے کا ہر پوچھا و بازار میں زوردار پروپے گنڈا کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریع لڑکو گا گول لوا دیا جو راستوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فقتیاں کستے گالیاں دیتے اور یہ دیوانہ ہے یہ دیوانہ ہے کا شور مچا مچا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھیکتے کبھی کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بشاتے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دیتے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور ناجک گردن میں چادر کا پھندہ ڈال کر گلہ گھوٹنے کی کوشش کرتے روایت ہے کہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرمِ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دم سنگ دن کا پھر اقویٰ بن ابی معلی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندہ ڈال کر اس جور سے کھیچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم گھوٹنے لگا چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت عبو بکر صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قرار ہو کر دور پڑے اور اقویٰ بن ابی معید کو دھکا دے کر دفع کیا اور یہ کہا کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قطن کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اس دھکم دھکا میں حضرت عبو بکر صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات اور روحانی تاثرات بر تصرفات اور دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا جادوگر کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن شریف کی ترابط فرماتے ہیں تو یہ کفار قرآن اور قرآن گولانے والے جبریل اور قرآن گولانے والے اللہ تعالیٰ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں اور گلی کچوں میں پہرہ بٹھا دیتے ہیں کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑھنے پائے اور تالیاں پیٹ پیٹ کر اور سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان کا باز فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا چلا کر کہتا تا تھا کہ اے لوگو یہ میرا بھتیجہ جھوٹا ہے یہ دیوانہ ہو گیا ہے تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنے ایک مرتبہ جل مجات کے بازار میں دعوت اسلام کا باز فرمانے کے لئے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق دعوت دیت ابو جہنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھول اڑا توجاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگو اس کے فریب میں مت آنا یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لا تو اجہ کی عبادت چھوڑ دو اسی طرح ایک مرتبہ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے این حالتِ نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو آلِ فلا کے جباہ کیے ہوئے اوٹ کی اوجڑی ڈا کر سجدے کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے یہ سنکر اقوا بن ابی محید کافر اٹھا اور اس اوجڑی کو لاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوشیں مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے دیر تک ہو جڑی کندے اور کردن پر پڑی رہی اور کفار اٹھ اور کفار تھٹا مار مار کر ہستے رہے اور مارے ہسی کے ایک دوسرے پر گر گر پڑتے رہے آکر حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان دنوں ابھی کم سن لڑکی تھی آئیں اور ان کافر کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجڑی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک سے ہٹا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فادق بکر کر تین مرتبہ یہ دعا مانگی کہ یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے پھر ابو جہل اتوا بن ربیہ شہبہ بن ربیہ ولید بن عطبہ ومیہ بن خلف امارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑے ہیں پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت سلط کے ساتھ گھر سیٹ کر بدر کے گھڑے میں ڈھا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان گھڑے والوں پر خدا کی لانت ہے جو کفارِ مقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور ریضہ رسانی میں بہت زیادہ سرگرم تھے ان میں سے چند شریروں کے نام یہ ہیں نمبر ایک ابو لہب نمبر دو ابو جہل نمبر تین عزمد بن عبدی یگش نمبر چار حارس بن قیز بن عدی نمبر پانچ ولید بن مغیرہ نمبر چھے امیہ بن خلپ نمبر سات عوی بن خلپ نمبر آٹھ ابو قیز بن فاقیہ نمبر نو آز بن وائل نمبر نظر بن حارس نمبر گیارہ منبع بن الحجاج نمبر بارہ چوہیر بن ابی یمیہ نمبر تین سائب بن سیفی نمبر چور نمبر تیرہ سائب بن سیفی نمبر چودہ عدی بن حمرا نمبر پندرہ عزمد بن عبدالعصد نمبر سولہ آز بن سید بن العاص نمبر سترہ آز بن حاشم نمبر اٹھارہ اقوہ بن ابی مہید نمبر انیس حکم بن ابی العاص یہ سب کہیں سب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی تھے اور ان میں سے اکثر بہت ہی مالدار اور صاحب اقتدار تھے اور دن رات سربری کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی عیدہ رسانی میں مصروف کار رہتے تھے مسلمان اوپر مظالم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے ساتھ ساتھ گریب مسلمان اوپر یہ آسان تھا کہ کفار مکہ ان مسلمان کو دم زدن میں قتل کر ڈالتے مگر اس سے ان کافروں کا جوش انتقام کا نشاہ نہیں اتر سکتا تھا کیونکہ کفار اس بات میں اتنی شان سمجھتے تھے کہ ان مسلمان کو اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر پھر شرق باب اس لئے قتل کر دینے کی بجائے کفار مکہ مسلمان کو ترہ ترہ کی سجاؤں اور عیض اور سانیوں کے ساتھ ستاتے تھے مگر خدا کی قسم شراب توحید کے ان مستوں نے اپنے استقلال و استقامت کا بہ منظر پیش کر دیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھا اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان بلا کشان سلام کے جذب استقامت کا نظارہ کرتی رہی سنگ دل بے رحم اور درندہ صفت کافروں نے غریب و بے قسم مسلمان پر جبر اکرا اور جلم و ستم کا کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوئے مگر ایک مسلمان کے پائے استقامت میں بھی ذرہ برابر تجلل نہیں پیدا اور ایک مسلمان کا بچہ بھی سلام سے مو فیر کر خافر و مرتب نہیں سوال اللہ سوال کفار مکہ نے غرور مسلمین پر جو روز فقاری کے بے پناہ اندو ناک مجال اٹھائے اور ایسے ایسے رو فرسان اور جہاں سوج عذاب اگر ان مسلمان کی جگہ پہاڑ بھی ہوتا تو شاید دھنگ سہرہ عرب کی تیج دھوک میں جب بہا کی ریت کے ذر رات نور کی طرح گرم ہو جاتے ان مسلمان کو کشت کو کونوں کی مار سے زخمی کر کے اس چلتی ہوئی ریت پر پیٹ کے بل لٹاتے اور بکر بٹنا بدلنے پائیں لوہے کو آگ مقدر کر ان مسلمان کے جسم کو داکتے پانی میں اس قدر دکیاں دیتے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا چٹائیوں میں مسلمان کو لپیٹ کر ان کی ناکوں میں دھوان دیتے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا اور وہ کرب بے چینی سے حضرت ارکم بن نبو ارکم رضی اللہ کے گھر میں مقیم تھے اور صرف چند یاد مسلمان ہوئے تھے خوریش نے ان کو بے حد ستایا یہاں تک کہ کوئلے کے انگاروں پر چٹ لٹایا اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھلا رہا یہاں تک کہ ان کی پیٹ کی چربی اور رتوبت سے کوئلے ہوج برسوں کے بعد حضرت خواب نے یہ باقیہ حضرت عمیر مؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کیا تو اپنی پیٹ کھول کر دکھائی پوری پیٹ پر سفید داگ دھبے پڑے ہوئے تھے اس عبرت ناغ منظر کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بھرایا اور بھور پڑے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو مئیہ بن خلب خافر کے گلام تھے ان کی گردن میں رسی بان کر کونچا بازار میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا ان کی پیٹ پر لات یہاں برسائیں جاتی تھی اور ٹھیک دوپیر کے بخت تیج دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کی جوان بہر نکل آتی تھی امیہ کافر کہتا تھا کہ سلام سے باز آ جاؤ برنا اسی طرح گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے مگر اس حال میں بھی حضرت بلال کی پیشانی پر بل نہیں آتا تھا بلکہ زور زور سے اہد اہد کنارہ لگاتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے کہ خدا ایک ہے خدا ایک ہے حضرت امار بن جاسر کو گرم گرم بالو پر چت لٹا کر خفار قریش اس قطر مارتے تھے کہ یہ بہوش ہو جاتے تھے ان کی والدہ حضرت بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام لانے کی بنا پر ابو جہل نے ان کی ناف کے نیچے ایسا نیزہ مارا کی شہید ہو حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ انہوی خفار کی مار خاتے شہید ہو گئے حضرت صحیح رومی رضی اللہ تعالیٰ وہ خفار مکہ اس قدر ترہ ترہ کی عذیت دیتے اور ایسی ایسی مار دھال کرتے کہ یہ گھنٹو بھی ہوش جب یہ حضرت کرنے لگے تو خفار مکہ نے کہا کہ تم اپنا سارا مال و سامان یہاں چھول کر مدینہ جا سکتے ہو آپ خوشی خوشی دنیا کی دولت پر لات مار کر اپنی مطاع ایمان کو ساتھ لے کر مدینہ چلے گئے حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ صحوان بن امیہ کافر کے گلام تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کے ساتھ ہی مسلمان میں تھے جب صحوان کو ان کے سلام کا پتہ چلا تو اس نے ان کے گلے میں رسی کا فندہ ڈال کر ان کو گھسیٹا اور گرم جلتی ہوئی زمین پر ان کو چترٹا کر سینے پر بزنی پتھر رکھ دیا جب ان کو کفار گھسیٹ کر لے جا رہے تھے رازتے میں اتفاق سے ایک گوبریلا نظر پڑھا امیہ کافر کر یا کافر گذب ناک ہو گیا اور جور سے ان کا گلہ گھوٹا کہ وہ بہوش ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ ان کا دم نکم گیا اسی ترہیم عامر بن فہرہ کو بھی اس قدر مارا جاتا تھا کہ ان کے جسم کی بوٹی دردمند ہو حضرت بیوی لبائنہ جو لونڈی کو اس قدر مارتے تھے مارتے مارتے تھک جاتے تھے مگر حضرت لبائنہ رضی اللہ عنہ اف تک نہیں کرتے بلکہ نیایت جو رضوہ استقلال کے ساتھ کہتی تھی کہ اے عمر اگر تم خدا کے سچے رسول پر ایمان نہیں لاؤگے تو خدا تم سے جرور انتقام حضرت جنیرہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کی باندی تھی یہ مسلمان ہو گئی تو ان کو اس قدر کافروں نے مارا کی آنکھیں جاتے مگر خدا وند تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ عنہ روی وسلم کی دعا سے پھر ان کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما اسی طرح حضرت بیوی نحی دیا اور حضرت بیوی ام عبیس رضی اللہ تعالی بھی باندیا تھی اسلام لانے کے بعد کفار مکہ نے ان دونوں کو ترہ ترہ کی تکلیف دی تکلیف دے کر بے پناہ عزیت دی مگر انہ والیاں سبر و شکر ساتھ ان بڑی بڑی مسئیبتوں کو جھیلتی رہی اور اسلام تین کے قدم نہیں ڈکم دائیں حضرت یار گار مصطفی ابو بکر سبدی کے و سفار رضی اللہ تعالی نے کس کس طرح اسلام پر اپنی دولت نصار کی اس کی ایک جلق یہ ہے کہ آپ نے اتنی ضریب بے قسم مسلمان میں سے اکثر کی جانی آپ نے حضرت بلال و آمیر بن فہرہ و ابو فقیہ و جنیر و نحضی و ام ان تمام گلاموں کو بڑی بڑی رقمیں دے کر خریدا اور سب کو آزار کر دی اور ان مظلوموں کو کافروں کی ازاؤں سے بچا لیا حضرت ابو جر دفاری رضی اللہ جب دام نے اسلام میں آئے تو مکہ میں ایک مسافر کی حیثیت سے کئی دن تک حرم کعبہ میں رہے یہ روزانہ زور زور سے چلا کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے اور روزانہ کفار مکہ کو اس قدر مارتے تھے کہ یہ لہو لہان ہو جاتے جاتے اور ان دنوں میں آپ زم دن کے سبا ان کو کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں بازی رہے کہ کفار مکہ کا یہ صلوق صرف گریبوں اور گلاموں ہی تک محدود نہیں تھا بلکہ اسلام لانے کے ضرم میں بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں بکشا حضرت موقر صدیق اللہ 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 جو سر خون زندت پر دھو گیا اسی طرح حضرت عثمان جو نہایت مالدار اور صاحب اقتدار تھے جب یہ مسلمان ہوئے تو غیروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چچا نے ان کو رسیوں میں چھکڑ کر خوب خوب مارا حضرت زغیر بن عوام رضی اللہ بڑے روب اور دب دبے کے آگئے تھے مگر انہوں نے جب اسلام قول کیا تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھوان دیتے جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا تھا حضرت عمر رضی اللہ اللہ کے چچا زاد بھائی اور بہنوی حضرت سعید بن زید رضی اللہ اللہ کتنے جاہو عزاز بالے رئی تھے مگر جب ان کے اسلام کا حضرت عمر رضی اللہ کو پتا چلا تو ان کو رسی میں بان کر مارا اور ساتھی حضرت عمر رضی اللہ نے اپنی مہین حضرت بیوی فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ اللہ کو بھی اس زور سے تھپڑ مارا کیون ان کے کان کے آواز آواز گر پر اور چہرے پر خون بہت ایک مرتبہ سردار نے قرآ شہر میں کعب بیٹھ ہوئے یہ سوچنے لگے کہ آخر اتنی تقالیف اور سختیاں برداش کرنے کے باب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اپنی تبلیغ کیوں بن نہیں آخر ان کا مقصد کیا ممکن ہے یہ عزت و جہای سرداری و دولت کے خواہ ہو چنانچہ سبھی نے قطبہ بن ربیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس بھیجا کہ تم کسی طرح ان کا دلی مقصد معلوم چنانچہ حضرت تنہائی میں آپ صلی اللہ کی سرداری چاہتے ہیں یا عزت و دولت کے خواہ ہیں یا کسی بڑے گھرانے میں شادی کے خواہش مند ہیں آپ کے دن میں چور تمنہ ہو کھلے دن کے سرد میں اس کی جمانت لیتا ہوں کہ اگر آپ دعوت اسلام سے باز آ جائیں تو پورا مکہ آپ کے زیر فرمان ہو آیت اطلاع و حرمائی جن کو سن کر اس قدر متحصر ہوا کہ اس کے جسم کا رونگ گٹا اور بدن کا بال خوف جلال سے لرج لگا اور کانپ لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ پر ہاتھ رکھ کہا کہ میں آپ کو رشتہ داری کا واسط دے کر درخواست کر میرا دل اس کلام کی عظمت سے فٹا جا رہا ہے اطلاع وارگاہ رسالت سے باپس ہوا مگر اس کے دل کی دنیا میں ایک نیا انقلاب رونما ہو چکا اطلاع ایک بڑا حصہ ہے البیان خطیب اور انتہائی فسیح و بھلیگ آدمی تھا اس نے باپس لوٹ کر سردار آن قریش کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ عنہ جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ جادو ہے نہ کہانت نہ شاعری بلکہ کوئی اور ہی چیز ہے لہذا میری رائے ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اگر وہ کامیاب ہو کر سارے عرب پر غالب ہو گئے تو اس میں قریش ہی کتبہ کا یہ مخلصانہ اور مدبرانہ مشورہ نہیں مانا بلکہ اقنی مخالفت اور عیزہ رسانیوں میں اور زیادہ اضافہ کرتے ہیں کفار قریش میں کچھ لوگ صلح پسند بھی تھے وہ چاہتے تھے کہ بات چیز کے جریع صلح صفائی کے ساتھ معاملہ تیہ ہو جائے چنانچہ قریش کے چند معجد رعص ابو طالب کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کی دعوت اسلام اور بدفرستی کے خلاف تقریروں کی شکایت کی ابو طالب نے یہایت نرمی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر دیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ خدا کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے علی اعلان شرق وابد پرستی کی مضمت اور دعوت توحید تباس فرماتے ہی اس لئے قریش کا غصہ پھر بڑا کٹا چنانچہ تمام سرداران قریش یعنی اتوا واشیب وابو صفیان وآز بن حشام وابو جہل وابلید بن مگیر وآز بن باہل بغیر بغیر سب ایک ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ کا بھتیجہ ہمارے معبودوں کی توحین کرتا ہے اس لئے یا تو آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں اور اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دیں یا پھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ کھڑی سر پران پڑی ظاہر ہے کہ کوریش برداشت نہیں کر سکتے اور میں اکیلہ تمام کوریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کو ان افتہائی مکلستان اور مشفیقان لحظے میں سمجھایا کہ میرے پیارے ہتیجے اپنے بوڑے چچا کی سفید داڑی پر رہن کرو اور بڑھا پی میں مجھ پر اتنا بوجھ مٹ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں اب تک تو کوریش کا بچہ بچہ میرے اترام کرتا تھا مگر آج کوریش کے سردار وں کا لبو لہجہ اور ان کا تیبر اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ اب وہ مجھ پر اور تم پر تلبار اٹھانے سے بھی دریک نہیں کریں لہٰذا میری رائی ہے کہ تم کچھ دنوں کے لئے دعوت اسلام موقوف کر دو اب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ظاہری مہین و مددگار جو کچھ بھی تھے وہ صرف اکیل ابو طالب بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے دیکھا کہ اب ان کے قدم بھی اکھڑ رہے ہیں چچا کی گفتگو سن کر حضور اکرم نے بھر رہی ہوئی مگر جذبات سے بھری ہوئی آباز نے فرمایا کہ چچا جان خدا کی قسم اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر دے دیں تب بھی میں اپنے اس فرز سے باز نہ یا تو خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود دین اسلام پر نسار ہو جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کی جذبات تقریر سن کر ابو طالب کا دل پسیج گیا اور وہ اس قدر متحصر ہوئے کہ ان کی حاشمی رگوں کے کھون کا کترہ بھتیجے کی محبت میں گرم ہو کر کھول اور انتہائی چوش میں آ کر کہہ دیا کہ جان ام جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بھی کان نہیں کر کفار مکہ نے جلم سے مسلمان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو حضور نے مسلمان کو حبشا جا کر پنہ لینے کا حکم دیا حبشا کے بادشا کا نام اسحما اور لقب نجیشی تھا عیسائی دین کا پابند تھا مگر بہت ہی انساء پسند رحم دل تھا اور تورات بہنجیل بغیر آسمانی کتابوں کا بہت ہی ماہر آل تھا اعلان نبوبت کے پانچ بے سانس رجب کے مہینے میں گیار آم مرد اور چار عورتوں نے حبشا کی جانب حضرت کی ان محجرین اکرام کے مقدس نام یہ ہیں نمبر ایک حضرت اسمان گنی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی حضرت بیوی رکیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو حضور صلی اللہ عنہ ربی وسلم کی صاحب زادی ہیں حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ حضرت سحل بنت سحل رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ابو سلم رضی اللہ عنہ اہل یا حضرت امی سلم رضی اللہ عنہ کے حضرت ان لوگوں کی گرفتاری کے لئے ان کا تعاقب کیا لیکن یہ لوگ کشتی پر سبھار ہو کر روانہ ہو چکے تھے اس لئے کفار ناکام باپس لوٹے یہ مہجرین کا کافلہ حبشہ کی سرزمین پر اتر کر امن و امان کے ساتھ خدا کی عبادت میں مصروف ہو گیا چند دنوں کے بعد ناگہاں یہ خبر فیل گئی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے یہ خبر سن کر چند لوگ حبشہ سے مکہ لوٹ آئے مگر یہاں کرپتہ چلا کی یہ خبر غلط تھی چنانچہ بعض لوگ تو پھر حبشہ چلے گئے مگر کچھ لوگ مکہ میں روحوش ہو کر رہنے لگے لیکن کفار مکہ نے ان لوگوں کو ڈھونڈ نکالا اور ان لوگوں پر پہلے سے بھی زیادہ جلم اڈھانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ اس کی ڈمنے لوگوں کو حبشہ چلے جانے کا حکم دیا چنانچہ حبشہ سے باپس آنے والے ان کے ساتھ دوسرے مجلوع مسلمان کل تراثی مرد اور اٹھارہ عورتوں حبشہ کی جانے بھجرت کی سبحان اللہ تمام مہاجرین نہایت امن و سکون کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے مگر کفار مکہ کو کب گبارہ ہو سکتا تھا کہ فرزندان توحید کہیں امن و چین کے ساتھ رہے ان جالموں نے کلتاہف کے ساتھ عمر بن العاص اور امارہ بن ولید کو بادشاہ حبشہ کے دربار میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا ان دونوں نے نجاشی کے دربار میں پہنچ کر توفو کا نظر حانہ پیش کیا اور بادشاہ کو سجدہ کر کے یہ فریاد کرنے لگے کہ اے بادشاہ ہمارے کچھ مجرم مکہ سے بھاگ کر آپ کی ملک میں پناہ گزین ہو گئے ہیں آپ ہمارے مجرموں کو ہمارے حوالے کریں یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نمائندہ بن کر گفتگو کے لئے آگے بڑے اور دربار کے عذاب کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہیں کریں بلکہ صرف سلام کر کے دربار یونٹوں کا تو حجرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے سبا کسی کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے اس لئے میں بادشاہ کو سجدہ نہیں کر سکتا اس کے بعد تیزہ پر بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دربار شاہی میں اس طرح تقریر شروع فرمائی کہ اے بادشاہ ہم لوگ جاہل قوم تھے شرق و بدفرستی کرتے تھے لوٹ مار چوری ڈکہتی جلم و ستم اور ترہ ترہ کی بدکاریوں اور بد آمالیوں میں مبتلا تھے اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا جس کے حسب و نصب اور صدق و دیانت کو ہم پہلے سے جانتے تھے اس رسول نے ہم کو شرق و بدفرستی سے روک دیا اور صرف ایک خدا واحد کی عبادت کا حکم دیا اور ہر قسم کے جلموں سے تمام برائیوں اور بدکاریوں سے ہم کو منع کیا ہم اس رسول پر ایمان لائے اور شرق و بدفرستی چھوڑ کر تمام برے کام اسے تائب ہو گئے بس یہی ہمارا گناہ ہے جس پر ہماری قوم ہماری چاند کی دشمن ہو گئی ہے اور ان لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہم اپنے بطن کو خیر بات کہہ کر آپ کی سلطنت کے جیرے سایا اور امن زندگی بسر کر رہے ہیں اب یہ لوگ ہمیں مجموع کر رہے ہیں کہ ہم پھر اسی پرانی گمراہی میں باپس لوٹ جائیں حضرت زعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سے نجاشی بادشاہ بہت متعصر ہوا یہ دیکھ کر کفار مکہ کے صفیر عمر بن العاص نے اپنے ترکش کا آخری تیر وی فیم اور کہا کیا ہے بادشاہ یہ مسلمان لوگ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ دوسرا ہی اعتقاد رکھتے ہیں جو آپ کے حقیدے کے بلکل ہی خلاف یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے حضرت زعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سبال کیا تو آپ نے سورہ مریم کی طلاب فرمائی کلام ربانی کی تاثیر نے نجاشی نجاشی بادشاہ کے قلب پر اتنا گہرہ سر پڑا کہ اس پر رکت تاری ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی حضرت زعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو کباری مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک سے بغیر باپ کے خدا کی خدرت کا نشان بند کر پیدا ہوئی نجاشی بادشاہ نے بڑے گور سے حضرت زعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کو سنا اور یہ کہا بلا شبہ انجیل اور قرآن دونوں ایک ہی آفتاب ہدایت کے دولوں ہیں اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں میں گباہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دی ہے اور اگر میں دستور سلطنت کے مطابق تک تک شاہی پر رہنے کا پابند نہ ہوتا تو میں خود مکہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کرتا اور ان کے قدم دھوتا بادسہ کی تقریر سنگا اس کے دربارے جو قطر کسن کے حیسائی سے ناراض و برہم ہو گئے مگر نجیشی بادسہ نے جوش و ایمانی میں سب کو ڈانٹ پٹکار کر خاموش کرتا اور کفار مکہ کے تحفے کو باپس لوٹا کر عمر بن العاص اور عمارہ بن ولید کو دربار سے نکلوا جئے اور مسلمانوں سے کہہ دیا کہ تم لوگ میری سلطنت میں جہاں اچھا ہو امن و سکون کے ساتھ آرام بچین کی زندگی بسر کرو کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بازرائی کے نجیشی بادشہ مسلمان ہو گیا تھا چنانچہ اس کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منبرہ میں اس کی نماز جنازہ پڑی حالانکہ نجیشی بادشہ کا انتقال حبشہ میں ہوا تھا اور وہ حبشہ ہی میں مدفون بھی ہوئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیوانوں کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کے لئے دعائے مغفرت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے بھی حبشہ کی طرف حجرت کی مگر جب آپ رضی اللہ علیہ وسلم مقام برکل غماد میں پہنچے تو قبیلہ اکتارہ کا سردار مالک بن دغنہ راستے میں ملا اور دریافت کیا کہ کیوں ابو بکر کہاں چلے آپ رضی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے مظالم کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہاں کہ میں اب میں اپنے بطن مکہ کو چھوڑ کر خدا کی لمبی چوڑی زمین میں پھرتا رہوں گا اور خدا کی عبادت کرتا رہوں گا ابن دغنہ نے کہاں کہ ابو بکر آپ جیسا آدمی نہ شہر سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے آپ دوسروں کا بار اٹھاتے ہیں مہمانہ نے حرم کی مہمان نوازی کرتے ہیں خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کی مالی امداد کرتے ہیں حق کاموں میں سب کی امداد بہعانت کرتے ہیں آپ میرے ساتھ مکہ باپس چلیے میں آپ کو اپنی پنہ میں لیتا ہوں ابن دغنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جور دستی مکہ باپس لائے اور تمام کفار مکہ سے کہہ دیا کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پنہ میں لے لیا ہے لہذا خبردار کوئی ان کو نہ ستائے کفار مکہ نے کہا کہ ہم تو اس شرط پر منظور ہیں کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھیں تاکہ ہماری عورتوں اور بچوں کے کان میں قرآن کی آواز نہ پہنچیں ابن دغنہ نے کفار کی شرط کو منظور کر لیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دنوں تک اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھتے رہے مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ اسلامی اور جوش ایمانی نے یہ گبارہ نہیں کیا کہ معبودانِ باطِ لاد و عزہ کی عبادت تو علل اعلان ہو اور معبودِ برحق اللہ تعالیٰ کی عبادت تھا کہ اندر چھپ کر کی جائے چنانچہ ابو رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کے باہر اپنے سہن میں ایک مسجد بنا لی اور مسجد میں علل اعلان نوازوں میں بلند آباس سے قرآن پڑھنے لگے اور کفارِ مکہ کی عورتیں اور بچے بھیر لگا کر قرآن کرنے لگے یہ منظر دیکھ کر کفارِ مکہ نے ابن دگنہ کو مکہ بلایا اور شکایت کی کہ ابو بکر گھر کے باہر قرآن پڑھتے ہیں جس کو سننے کے لئے ان کے گرد ہماری عورتوں اور بچوں کا میلہ لگ جاتا ہے اس سے ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہیں لہٰذا تم ان سے کہہ دو کہ یا تو وہ گھر میں قرآن پڑھیں برنا تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے دستوردار ہو جاؤ چنانچہ ابن دگنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھیں برنا میں اپنی پناہ سے کنارہ کش ہو جاؤں گا اس کے بعد پفارِ مکہ آپ کو ستائیں گے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن دگنہ تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے الگ ہو جاؤ مجھے اللہ تعالیٰ کی پنہہ کافی ہے اور میں اس کی مرضی پر راضی عبار رضا ہوں سبحان اللہ تعالیٰ میرے پڑھنے اور سننے میں صحبہ نکزدن جو گلتیا ہوئی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے حبیب کے ست کے طرح اور اپنی پیاری عبار ہمیں اس بیان بیان کو مقبول فرمایے سلام علیکم مجھے اللہ تعالیٰ عنہ